جب تی جی منسٹر ہیں انہی کے اندر ہے یہ دپارٹمنٹ فیاض صاحب کو کہوں گا ہمارے کنویرن ہے ای پی جی کے کہ ان کو ان کے ساتھ رابطہ کریں ان کو آفشلی ایک ٹپ پر ہمارے ساتھ ہم یہاں آئیں ان کو یہ دکھائیں اندر کی حالت کیا ہے جو کہ لوگوں سے چھپائی جا رہی ہے میں ایڈ کروں گا اجاز صاحب شکریہ اجاز صاحب نے جو کہا میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو وائل ایڈ ڈپارٹمنٹ پروپیگنڈا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ جھوٹے پروپیگنڈا سے باز رہے ہیں وارنہ ہم ان کے پیچھے ویجلینس انٹی کروپشن پلیس جو بھی ہمارے پاس جو بھی ایونیوز ہیں وہ ہم استعمال کریں گے پرسو ہم گئے ہیں وہاں ہاں کرسر آج ہم یہاں آئے ہیں اس وقت ای بی جی ٹی ای ہم یہاں آئے ہیں میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا اگر ان کو چاہے یہ آنریبل ایل جی گارمنٹ کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی یہ رابطے مہر ہے ان کو ان تک کے بعد پہنچ آئے باقی جو اس وقت یہ بلکل یہاں جو جتنے بھی اپسر صاحبان ہیں بلکل بیکار بیٹھو ہیں ان کا کوئی اس میں رول نہیں ہے کہا یہ ہم پانڈ خود رہے ہیں اس میں ہم چاول وغیرہ ڈالیں گے مکی وغیرہ ڈالیں گے تاکہ برڈز اسے اٹریکٹ ہو جائیں تب بھی کوئی برڈ ہم نے دیکھا نہیں یہی تائم تھا اور آج بھی وہی حالت ہے آج تو پانی کی جو حالت ہے وہ بلکل ہی خوشکشالی کی حالت ہے اب اگر اس کے پروجیکٹس بنے ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہیں اور مینیول میں یہ پروجیکٹس ہیں تو کیا بات ہے کہ ان پر کوئی ملابری نہیں ہو رہی اور اس کے لئے یہاں تو لائبلی ہوت کے اس وقت بھی کئی موقع فراہم کیا جا سکتے ہیں اب یہی جو آپ کا سلٹیڈ ایریا بالاہما سائٹ کا ہے اگر بالاہما نالے کے اوپر ایک دی سلٹنگ بیسن بنائی جائے جس میں کہ پہلے بالاہما کا پانی آئے اور سلٹ وہاں ڈپازٹ ہو آگے سلٹ کو آنے سے روک دیا جائے تو صاف سترا پانی آئے گا اندر دوسرا یہ کہ جمع رہے گا اس میں پانی تیسرا اگر اب یہ ویڈ لینڈ آلرڈی سلٹ اپ ہو گیا ہے تو اس میں کیوں نہیں پانڈز بناتے جہاں برڈز کو فیڈنگ پانڈز بنائیں اس کے اندر وہاں تو آپ اندر بنا رہے ہو ایک فیڈنگ پانڈ یہاں آپ مشینوں سے ایکسکیویٹ کر کے فیڈنگ پانڈز بنائیں جس میں کم سے کم بارش کا پانی باقی پانی جمع ہو سکے پانڈز کو جمع ہو جس کو دیکھ کے پرندی آئیں گے یہ ایک ہی سال میں ہونے کی بات نہیں ہے وقت لگے گا لیکن کہیں تو شروعات کرنی ہے اور وہ شروعات جو ہے وہ گورنمنٹ کو کرنی ہے ہم نے یہاں آپس میں ہم بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ لوگ کے سائیڈ کے بھی ایکسپورٹس ہیں ہمارے اپنے ای پی جی کے شفکت صاحب ہیں شفکت نزیز صاحب تو ہمارے کیسز بھی عدالت میں کرتے ہیں اور زیادہ یہ انوریمنٹ کی کیسز کرتے ہیں وہاں اور وہ بھی بالکل وارنٹری بیسز پر تو یہ ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ صاحب یہ کیوں نہیں اس میں کوئی ایکشن لیتے اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم کسی اونچی صدا کے کسی لیڈر کو یا کسی پولیٹیشن کو یا کسی منسٹر کو یہاں لائیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے کہ یہاں کیا حالت ہے تب ہی وہ سمجھ سکیں گے کہ یہاں کیا حالت ہے اور یہاں کیا کرنے کی ضرورت ہے تو ان کو اہمیت جو ہے وہ اشکی آئے گی اس وقت ہمارے جپٹی جی منسٹر ہیں انہی کے انڈر ہے یہ دپارٹمنٹ اور ان سے تو ہم یہی استعدادہ کریں گے میں فیاض صاحب کو کہوں گا ہمارے کنویرن ہے ای پی جی کے کہ ان کو ان کے ساتھ رابطہ کریں ان کو افشلی ایک چپ پر ہمارے ساتھ ہم یہاں آئیں ان کو یہ دکھائیں اندر کی حالت کیا ہے جو کہ لوگوں سے چھپائی جا رہی ہے بالکل یہاں کوئی آ نہیں سکتا آج گاڑیاں آ رہی ہیں یہاں ہائی کورٹ کو بھی مذہب ہے وہاں تو شفقت صاحب کری رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر اس کو دیکھ کے ہم نظر اندازی نہیں کر سکتے میں ایڈ کروں گا اجاز صاحب شکریہ اجاز صاحب نے جو کہا میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو وائلیوڈ ڈپارٹمنٹ پروپیگنڈا جھوٹھا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ جھوٹھے پروپیگنڈا سے باز رہے ہیں وارنہ ہم ان کے پیچھے ویجلینس انٹی کروپشن پلیس جو بھی ہمارے پاس جو بھی ایونیوز ہیں وہ ہم استعمال کریں گے پرسو ہم گئے ہیں وہاں ہاں کر سر آج ہم یہاں آئے ہیں ان کا بھی یہی کائنا ہے مشکلن سے مشکلن سے اگر اس وقت بھی دیکھا جائے بس ہی دس آٹھ دس بیس تک یہاں جتنا یہ کہہ سکتے ہیں ملو یہاں ہزاروں میں بیڈرس آتے ہیں وہ نہیں ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور میرا اس وقت یہی مطالبہ ہے ملو آپ کے معجم سے جو اس وقت ای بی جی ٹی ایم یہاں آئے ہیں میں یہی درخواست کرنا چاہوں گا اگر ان کو چاہے یہ ان کے ساتھ بھی رابطے مہر ہیں ان تک کے بعد پہنچائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت سول گارمنٹ بھی اس وقت ہے یہاں ملو یہاں جو ہے چیپ منسو ان کے سربارے میں اگر کوئی میٹنگ لی جائے اس کے مطلق وہ بھی ٹھیک رہے گا کیونکہ اس کے نوٹس میں بھی لانا ضرور ہے تاکہ اس میں کچھ نیا کچھ نکل آئے باقی جو اس وقت یہ بلکل یہاں جتنے بھی افسر صاحبان ہیں بلکل بیکار بیٹھے ہیں ان کا کوئی اس میں رول نہیں ہے